نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مشکار شریف میں حدیث ہے جنگ کا موقع تھا ایک عورت کا بچہ کہیں کھو گیا بڑی بیچینی کے ساتھ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی بڑی پریشان تھی کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی کبھی بھاگتی تھی کبھی ڈھونٹی تھی کبھی آوازیں دیکھتی تھی تو محبوب کریم علیہ وسلم نے صحابہ کے ذمہ لگایا کہ اس کے بچے کو ڈھونڈو اس کا بچہ ڈھونڈ کے لائے گیا بچہ اس کا دودھ پیتا تھا اس نے چاہتیوں سے چمٹا لیا پیار کرنے لگی دودھ پیلانے لگی رونے لگی یہ منظر بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ وسلم کو بڑی حکمتیں عطا فرمائی ہیں حضور بڑے سلیکے کے ساتھ اپنے غلاموں کے دلوں میں قرآن و سنت کا نور اتارا ہی کرتے تھے سرکار نے وہ منظر دیکھا تو صحابہ اکرام سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فرمایا بڑی مشکل سے بڑے درد سے اس کا بچہ اسے ملا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اسی ماں کو کہا جائے کہ اب اس بچے کو آگ میں ڈال دو تو یہ ڈال دے گی کہتے وہ جملوں کی ترتیب اس طرح کی تھی اور وہ لفظوں کی تاثیر ایسی تھی کہ حضور بھولتے وقت رو پڑے ہم سنتے وقت رو پڑے ماں اور بچے کا رشتہ بھی تو بڑا انفرادی ہے تم یہ بتلاو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں ہوئی نہیں سکتا یہ بھی ممکن ہے کہ خود جل جائے بچے کو نہ جلنے دے اسیحابہ کے جواب پر حضور پھر ہوئے فرمایا کر یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں نہیں ڈائینا چاہتی تو رب تو کئی ماں سے بڑھ کر بندوں سے پیار کرنے گا وہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے وہ بڑا پیار کرتا ہے وہ ان کو بڑا چاہتا ہے وہ ان کی بڑی ساری غلطیوں کے باوجود ہی میں روزی دیتا ہے وہ انہیں زمین پر رہنے کو جگہ دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم کرنے والا میرے دوستوں یہ جو اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے نا یہ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمائے یہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمائے آپ دیکھیں کہیں چھوٹا بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے بغیر ماں باپ کے نہیں جا سکتا وہ چال ہی نہیں سکتا وقت ہوتا ہے نا ایک ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کے بغیر سو نہیں پاتا وہ اس کا تو کوئی بھی تب ہی ضرورت ہے وہ اس کی ماں کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی وہ پشاپ نہیں کر سکتا اپنی ماں کے بغیر کرنے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال سمیت سوار اور ساپ نہیں کر سکتا وہ سو نہیں پاتا اٹھ نہیں پاتا کھا نہیں پاتا اور خیر بچے ہوتے ہیں اببا جی کہی ہیں کہیں سیانے دادے اگر کبھی بہو نراض ہو جائے تو بچے چھین بھی لیتے ہیں اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے ایک چڑیہ کے بچے ایک صحابی اٹھا کے لائے تو چڑیہ آکے میرے نبی کے کندوں پر بیٹھے جہاں اس چڑیہ نے بات کی کہ مدینے والے معبوب رو پڑے روزے دیدوالے نے غلامہ دینے ٹولیاں اوے کھوے کپیہ سوند ہے کروڑا دینے دولیاں نبی کریم رو پڑے اور فوراں فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھائے یا رسول اللہ مجھے پسند آگئے تھے میں لے فرما واپس کر دو یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے چڑیہ کے بچے اس سے جدا ہوں تو معبوب کی آنکھوں میں آسو آجائیں تو ماں کے بچے رکھ لیتا ہے کہتے ہیں بچے رکھ لو اس کو بھیج دو لیکن مالک دادا جی ہوتے ہیں ابا جی ہوتے ہیں پر بچے بغیر ماں کے چل سکتے ہیں الگ بات ہے کہ بعد میں بچے ماں کو الگ کرویتے ہیں یہ بھی ایک وقت آتا ہے لیکن بچے کو کتنی ضرورت ہے تو یہ اللہ نے اس بچے کے لیے بندوبس فرمایا ہے اس کو ماں دی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے دیکھ بھال کرتی ہے جس طرح اللہ نے ماں دی ہے باپ دیا ہے گھر دیا ہے اسی طرح اللہ نے رحم فرمایا ہے اور ہمیں انبیاء اور اولیاء آتا فرمایا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ کونسی چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے کونسی چیز ہمارے لیے غلط ہے قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے اگر آپ کی سمجھنے آئے بڑا ہی پیار ہے بڑا ہی نیٹھا ہے قاضی صاحب فرماتے ہیں اگر نبی کریم علیہ السلام تشریف نہ نلاتے تو نہ ہمیں اٹھنے کا پتا چلتا نہ بولنے کا پتا چلتا نہ کس طرح کھانا وہ پتا چلتا اور آپ فرماتے ہیں انسان انسانوں کو نوچ کے کھا جاتا یہ تو مدینے والے محبوب نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں سارے صلیقے عطا برما دی ایک ایک بات حضور نے بیان کر طریقے سے صلیقے سے ہماری اصلاح فرمائے ہماری سوچوں کو بدلا نگاہوں کو بدلا نظریات کو بدلا اور بڑے نرم دنی کے ساتھ بڑے دھیمے انداز کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ آج نہ نہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں اور نہ ہم اسے پیار کیا جاتا ہے ورنہ مشکات کے لفظ ہے حضور نے فرمایا فرمایا مومن ہوتا ہی الفتوالا مومن آپ کی بات کر رہا ہوں مومن اپنی بات کر رہا ہوں مومن حضور فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ اس سے پیار کیا جائے یہ مشکات کے لفظ ہے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں سمجھتواری ہے کہ نہیں آپ حضورات کو میں نے بہت بڑی بات کر دی اور اپنی نہیں کی مدینے والے معبوب کی کی ہے آپ پھر سمجھیں فرمایا مومن ہوتا ہے یہ الفتوالا اس میں کوئی خیر ہی نہیں نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے ہم نہ نہ تو پیار یہ جو پیار ہے نا جاسبی سے لار دینے کا یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے یہ تو ملی جاتا ہے پیار کا معنی یہ ہے کہ یار یہ بندہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے یہ دوزر کی طرف جا رہا ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے یہ جو نبی پاک ساری راجزات رویا کرتے تھے ساری ساری راجزات روتے تھے تو کیا اس لیے روتے تھے کہ سڑکیں پر کی ہو جائیں لوگوں کو نوکریاں مل جائیں اس لیے روتے تھے کہ سارے لوگ تعلیم جافتہ ہو جائیں قوم تو آج سمجھتی ہے کہ شاید کل دنیا کو نوکری مل گئی سب دیکھا پیسہ آ گیا مکان بن گیا تو بات بن گئی نبی کریم کا جو درد ہے نا اس کو سمجھیں سرکار اس لیے نہیں روتے تھے کہ نوکریاں مل جائیں سڑکیں پکی ہو جائیں فیکٹیاں لگ جائیں بچے پڑ جائیں سب کے گھر میں روزی روٹی کا صحیح یہ بھی درد ہے پر حضور تو سارے داتے کی اس لیے روتے تھے کہ رب کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے دوزخ میں کوئی نہ چلا جائے کوئی جہنم میں نہ جائے حضور فرماتے ہیں کہ تم پتنگوں کی طرح آگ میں گرتے ہو جس طرح پتنگیں گرتے کیا آپ ان کو کہتے ہیں پتنگیں بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ جو ہیں نا وہ ان کو اور بھی کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں وہ آگ میں گرتے ہیں بار بار حضور فرماتے ہیں تم پتنگوں کی طرح آگ میں گرتے اور میں تمہیں سینے بند سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں دوزخ سے بچانے کے لئے جدو جہد کی حضور کو بتا تھا کہ قوم جس رستے پر چل رہی ہے سیدھا دوزخ کی طرح جاتا ہے تو حضور نا صحیح رستے آپ بتانے کے لئے کبھی طائف گئے کبھی اکاس کی مہنڈیاں گئے کبھی نبی پاک علیہ السلام مقعہ اور مدینہ کے میلوں میں گئے کبھی رسول کریم علیہ السلام برہ تشریف لائے عہد میں گئے ہر جگہ حضور کے جانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بانے آج نا یہ درد نہیں ملتا جو دین کا نام بھی لیتے ہیں میری طرح وہ بھی اس درد دیکھیں نا ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں تبلیغ کا انصر تو غالی بھی نہیں ہوتا اس میں تو ایک بادشاہی ہے اور میں تو اس جبانے میں رہتا ہوں جس زمانے میں نقیب بھی شہنشاہ ہوتا ہے شہنشاہ نقابت سبحان اللہ شہنشاہ خطابت کیا بات ہے جناب یعنی یہ سارے شہنشاہ ہیں تو وہ دائی کدھر گئے وہ میں کہاں پیتھا عزیز صاحب تو وہ نقیب کہہ رہا تھا کہ میں فلانے کو مومن نہیں مانتا فلانہ میرے نظر میں مومن نہیں میں نے اسے کہا میرے بھائی ویسے تو نقیب کی ڈیوٹی اعلان کرنے کی ہوتی تھی اور آپ نے فتوے دینے شروع کر دی فلانے کو مومن ماننا نہ ماننا یہ تو کوئی مفتی ہے جو بتایا گا میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ ازراب آپ نقیب کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی میں فہنگا کہ وہ اعلان کرے گا فلانہ تلاوت کرے گا فلانہ آدمی نار پڑھ اتنی ذمہ داری تھی اور اکثر جو وائزین ہوتے ہیں خطبہ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری نقل کرنا ہے ہم لوگ ناکل ہوتے ہیں یعنی کتاب و سنت کو پڑھو اور قوم کے سامنے نقل کر دو بیام کر دو اتنی ذمہ داری اس کی تشریحات کرتے توزیحات کرتے تعبیر کرتے تو بڑے بڑے محدثین ڈرہ کرتے تھے وہ تو کہتے تھے قوم کی اصلاح کرو وہ روتے تھے کہ یار یہ بے نمازی ہیں نمازی بانے ہیں وہ تڑپتے تھے کہ یار یہ لوگ دوزت کی طرف جا رہے ہیں جنت کی طرف آجئے ہیں وہ حضرت باعجید مستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے کسی خوبصورت موضوعان کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کافر کو عیسائی کو جی گھڑی کو تو رو پڑھتے کہتے ہیں اللہ اتنا سونہ بندہ بنا کے تو جہنم میں پھینکے گا اللہ مہربانی کا رہی سے ہرائے دے دے سونہ کا دکاٹ ہے یہ دوزت نہیں جائے گا ان لوگوں کو درد تھا وہ درد کہاں سے ملا تھا میرے رسول پاک کی بارگاہ سے اب نا ماں باپ کو بھی یہ تو درد ہوتا ہے کہ بچے کو سردی نہ لگے گرمی نہ لگے یہ درد نہیں کہ کئی جہنم میں نہ چلا گیا یہ ماں باپ کو بھی شوق نہیں وہ بھی کہتے ہیں بیٹے جھاڑو لے لے پیسے کٹھے کار جائشے بھی ہوتے ہیں پیسے جمع کر حلال حلال کی تمیز نہ کر میرے عزیز اگر صبح قیامت انسان کامیاب آپ کے خیال میں کون کامیاب ہے پیزے چکمت ہے میری نظر میں کامیاب وہ ہے جس کی فجر میں آنکھ وقت پہ کھل جاتی ہے وہ بڑا کامیاب بندہ ہے جو روزانہ کم از کم ایک سپارہ قرآن پڑھ لیتا ہے اور یارو وہ بڑا ہی کامیاب ہے وہ بڑا کامیاب ہو گیا وہ بچ گیا اس کی نظر پاک ہو گئی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا جو دھوکہ نہیں لیتا جو حرام نہیں کھاتا جو کسی کی عزت نہیں وہ بڑا کامیاب ہے باقی تو نکام ہو گئے لوگ کوئی جھوٹ بول کے نکام ہو گیا کوئی عقیبت کر کے نکام ہو گیا کوئی کسی کا مال کھا کے نکام ہو گیا کامیاب وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آگئے حضور بڑے میٹھے طریقے سے لوگوں کو دین کا پیغام دیتے درد کے ساتھ زوک کے ساتھ دو ہزار مرتبہ ایک محقق کی تحقیق کے مطابق دو ہزار مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ابو جال کو دین کی دعوت دیئے سبحان اللہ کنی باری جی دو ہزار ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں بے نمازی کو نماز پڑھ لیں دو یا تین دفعہ پھر کہنے چل موت کرتے ہو اپنی کبرے پہنے تھے میں سبحان اللہ فیضہ دا ہو گیا دو ہزار بار دو ہزار سیرت نگار کہتے ہیں ایک دن بڑی تیز بارش ہو رہی تھی توفان تھا مکہ میں لوگ دروازے بند کر کے اندر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ابو جال کے دروازے پہ جا کے دست پک دی تیز توفان وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو کے باہر آیا دروازہ کھولا میں نے کہا خیریت ہے اور میں پریشان ہو گیا میں نے کہا ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت آپ کیسے آئے تو حضور فرمانی لگے موسم بڑا سخت تھا اور طفان آیا ہوا تھا اور اس وقت بجلی چمک رہی تھی تو میں نے کہا شاید تیرا دن نرم ہو گیا ہو تو تبھی دین کی دعوت دے کے آتا ہوں کل پرسوں زلزل آیا نا تبصرے ہوئے فیس بکوں میں خبر آئی نمازی کتنے بڑے مسئلے ہیں بس آپ کا کیا خیل ہے محاذ اللہ کے بلہ اب اتنی زمینیں لاسکتا ہے اسے زیادہ نہیں لاسکتا یہ تو موقع دیتا ہے کسیانی بن جائے لیکن وہ تبصرہ ہوا اے بھائی زلزل آیا تھا دیکھا تو نہیں اچھا جی آپ پہ کیا اثر ہوا اس کا ایک نئی خبر مل گئی سوشل میڈیا پہ چلانے کے لیے کیا آپ پہ اثر ہوا مجھ پہ کیا اثر ہوا عزیز دوست میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد رہا لوگ اللہ والے بن جائیں اس کے لیے محبوب کریم نے اپنی سادی زندگی حیات زائرہ لگا دی قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر تھا حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے ایک بددو آیا نبی بھاپ کی بارگاہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کو جاہل کہہ کہ جان چھڑانا آسان ہے پر جاہل کو عالم بنانا یہ کما ہو میرے پرندے بندے سارے جاہل نجی انہوں کی پتا ہو گئے تو اسی کنیاں نے پڑھایا ہے آپ نے کتنوں کو سبق دی ہے میں کھڑا ہو گیا جنازہ پڑھانے تو میں نے شور کر دیا کسی کو جنازہ ہی نہیں یادتا جی اگر میری مسجد کا نمازی کو میرا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ مولانا آپ نے تو کبھی نہیں مجھے کہا جنازہ یاد کر لی آپ نے یاد ہی نہیں کرائے آج تک لوگوں قرآن دی ٹھیک نہیں آتا تو آپ نے کتنوں کو پڑھایا ہے کتنے لوگوں کو درس دیا بس تنقید کر دی ختم ہو گئی بات ختم ہو گئے میرے گاہ کے بابی جن کو پتہ ہی نہیں تو آپ پتہ دے نا ان کو آپ بیٹھے نا پیار کرے نا خبر دے نا کسی کو بے عدب کہہ کے کٹ دینا الگ بات ہے پہلے اسی عدب سکھا تو لو عدب سکھایا ہے نہیں اور عدبی کا نیبل پہلے ہی لگا دی ہے یہ عدب تو سکھا حضرت عقس بن مالک علی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں بددو دہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا اس نے آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجئے میں کچھ مانگ میں آیا حضرت عمر بھی بیٹھے تھے تو حضور نے اسے کچھ دیا بددو تھا انپرد تھا دہاتی تھا بلکل اسے پتہ ہی کوئی نہیں فٹا فٹ بول پڑا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشت کرنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کیا تھا تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا بڑی تعریف سنی حالانکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ حضور تو حضرت عبو حریرہ کو ایک کلو خجورے لے دے تو وہ تیس سال ختم نہیں ہوتی وہ صرف دیکھ رہا تھا نا کہ وزن تھوڑا ہے پر تھا بددونا اسے یہ نہیں پتا کہ مابوب کریم تو کلو خجورے دی حضرت عبو حریرہ کو فرمائے کھولنا نا بس کھاتے رہنا آپ فرماتے ہیں جو عثمان کے زمانے تک کھائی کھاتے رہی تو حضور دے دے تو کہاں ختم ہوتا ہے کچھ لیکن وہ تو دیکھ رہا تھا نا مزن تھوڑا ہے کہنے لگا کہ بڑی تعریف سنی تھی آپ نے تو کچھ نہیں دیا حضرت عمر نے تلوار نکال لی فرمایا میں اس کی گھردن کٹوں گا اس نے بے عدوی کی حضور نے فرمو عمر ذرا ٹھہر گیا جلدی نہ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں روک گیا حضور اس بددو کو دہاتی کوئن پڑ آدمی کو گھر لے گئے وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس کو دیا تھا اس سے ڈبل دیا اور دوں چپ کر گیا حضور نے تھوڑا اور دیا اور دوں چپ کر گیا حضور نے اور دیا جب اللہ کے مابو کسی چوٹی دفعہ دینے لگے تو کہنے لگا حضور باس کریں اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شدید طوفان میں ہوا اتنی تیل چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیل چلتے ہوئے دیکھی بڑا سخی تو دیکھے کوئی نہیں حضور فرمانے لگے یہی بات میرے صحابہ کے سامنے جا کے کہہ دے گی اب سمجھنا بات اب بات کو سمجھنا یہی بات وہاں کہہ دوگے اس نے نا للچائی نظروں سے دیکھا تو حضور فرمانے لگے مجھے تری تعریف کی ضرورت کھوئی نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سننا جملہ سننا فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے اور جب تم جا کے کہو گے نا بڑا ہی دیتے ہیں تو ان کے دل راضی ہو جائیں گے کون نے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا یہ بندے کہتے ہیں نا اللہ رسول نبی پاک کچھ نہیں دیتے ماز اللہ علیہ کچھ نہیں دیتے تو میں انہوں کہتے ہیں انہوں نے نہیں ملیا کہ کی کہیے سانو کچھ ہونا آگے جنہیں لے آئے مرحونا ہمارے پاس یہ تو وہی بتایا کہنا جس کو ملا ہوا ہے خس خس جنہ قدر نہ میرا تو میرے صاحب نو بڑے آنیا میں گلیاں دا روڑا کورا تے محل چڑھایا ہے سانیا تو وہاں ہاں تجھے دکھائیں کیا کچھ ملتا ہے تو دور بیٹھ کے ہی مقدر سکندر کا دیکھو کنارے پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے تو دریا کے کنارے کنارے چال رہے ہیں پس نصیب ہے نا پیاسا پیاسا چال رہا تو اترہی نہیں محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ یہ توفہ نہیں ہوتا